موسیقی بنگلہ دیش لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں مدد مقابل ہیں جہاں شاکیب الحسن نے توس جیتے ہی بلے بازی کا فیصلہ کیا سینٹالیس رنز پر اب تک نو اشاریہ ایک اور کا کھیل مکمل ہو گیا ہے جہاں بنگلہ دیش کے بلے باز جو ہے چار انہیں شکار کیا ہے پاکستان کے گیند بازوں نے اور اب تک چار کھلاڑی جو ہیں وہ پاویلن کی رات دیکھ چکے ہیں تام بات کی جائے تو نعیم نے ہے پچیس گندوں پر بیس رنز بنایا ہے چار چوکوں کی بدولت جبکہ محمد حسن جو ہیں وہ صفر پر آؤٹ ہو گئے اور انہیں چلتا بنایا نسیم شاہ نے جبکہ لتن داز جو کافی شاندار ٹچ میں دکھائی دے رہے تھے ان کے حوالے سے جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ہے اس کے بھی روح روان کی جانے سے بیان سامنے آئے انہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا آیا کہ وہ ٹیم کا حصہ ہیں دوسری جانے بات کی جائے تو لتن داز جو ہیں وہ صرف سولہ رن بنا سکے تیرہ گندوں پر چار چوکوں کی بدولت اور اس کے علاوہ شاکیب الحسن اس وقت کریس پر موجود ہے اور کپتان کے ذمہ داری ہوگی ایک انڈ سے وکٹے گر رہی ہیں دوسرے انڈ سے دیکھنا یوں گا کہ آیا کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس میچ میں اور شاکیب الحسن جو ہیں وہ اب تک پانچ رن بنا چکے ہیں سات گندوں پر ایک چوکے کی بدولت اور اب جو ہے ہرڈن آئے ہیں اور وہ آئے تھے اور انہیں چلتا بنایا ہارس روف نے دو رنس پر انہیں چلتا بنایا نو گندوں انہوں نے کھیلی پاکستانی بیٹرز کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان کی جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ انتائی زیادہ مستقم اس میچ کو لے کر دکھائی دے رہا ہے تھام بولنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو اب تک ہارس روف نے دو کھلاریوں کو اپنا شکار بنایا ہے نسیم شاہ نے ایک وکٹ حاصل کی ہے اور شاہین شاہ فریدی نے ایک وکٹ حاصل کی ہے تہام اگر بات کی جائے آج کے سکوارڈ میں ایک تبدیلی کی گئے پاکستان نے میس سے قبل ہی ہم دیکھا گودشتہ راج جو ہے یہ تبدیلی کی فہیم اشرف کو سکوارڈ کا حصہ بنایا اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ سے سامنے آئی جس کے والے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں فہیم اشرف چند پر ایک ور کیا ہے اور صرف ایک رن ہی دیا ہے اور مسلسلہ میں اس حوال سے بات بھی کر رہے تھے کل دنیا کرکٹ کا انتائی زیادہ سنسنی خیز مقابلہ ہم نے دیکھا اور سنسنی خیز مقابلہ یوں بھی تھا کہ گروپ بی کی تین ٹیموں میں سے دو میں سے کسی ایک کو کالیفائی کرنا تھا اور جو ٹرمز اور کنڈیشنز کے مطابق اکوارستان اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بزریا آڈیو کال آمر صرف راستہب نے کرکٹ کے حلقوں کا ایک بڑا نام سابق ویٹ فرن کرکٹر اور کرکٹ پر ان کی غیری نگائیں ہوتی ہیں اور بابر آزم کو بھی یہ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں آیا کیا کچھ کہیں گے اس وقت پروگرام میں آپ ملاحظہ کیجئے جناب بہت شکریہ قمطی وقت دینے کے لیے ویلکم ٹو دے شو آمر صرف آپ کو میری آواز آ رہی ہے آمر صرف آپ کو میری آواز آ رہی ہے ایک با پھر سے رابطہ کرنے کی ٹیم کوشش کر رہی آیا دیکھتے ہیں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے لیکن ہم بات کر رہے تھے دنیا کرکٹ کا اور ایشو ایک اپ کا کافی زیادہ سنسنی خیز میچ کے حوالے سے جہاں پاکستان اور آج سری لنکا مدے مقابل ہے جہاں پاکستان اور بنگلہ دیش آج جہاں مدے مقابل ہے تو کل ہم نے دیکھا گزشتہ رات سری لنکا اور اغوانستان کے درمیان انتہائی زیادہ سنسنی خیز مقابلہ ہوا جہاں پاکستان اب اسی حوالے سے ایک بار پھر سے جوائن کیا آمر صرف صاحب نے سر آپ مجھے سن پا رہے آپ کی آواز آ رہی ہے جی جی آپ کی آواز کافی کام آ رہی ہے لیکن میں سمات کر پا رہا ہوں میں سر یہی جاننا چاہوں گا جس انداز سے ہم نے دیکھا کل کا کافی زبردست مقابلہ ہوا ہم نے دیکھا کہ اغوانستان کو سینتی ششہریا ایک گیند پر جو ہے اپنا حدف حاصل کرنا تھا لیکن وہ اس حدف کو حاصل کرنے میں جس انداز سے انہیں نے بلے بازی کا مغارک کیا جس انداز سے اغوانی بیٹرز نے لاتی چارچ کیا ناکام ہو گئے بعد میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ افسردہ بھی دکھائے دیئے اغوانی فینس یا کہیں گے جی بالکل آپ کے بات درست ہے کہ ایک اچھا کل میچ دیکھنے کو ملا اور آخری بال تک نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور میں کریڈ دوں گا اغوانستان کے بیٹسمنوں کو جنہوں نے بہت شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے تقریباً میچ جیت لیا تھا لیکن بدقسمتی ان کی کہ وہ آخر میں اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکے میں یہ بھی جانا چاہوں گا پاکستان کے سکوڈ میں مسلسلم تبدیلیاں دیکھتے ہیں جسے قبل ہم نے تبدیلی دیکھی تھی سکوڈ کا پہلے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے تقریباً بارہ گھنٹے پہلے پی سی بیس کا اعلان کر دے دی اپنی ویب سائٹ پر تو کیا سمجھتے ہیں بہتر فیصلے کر رہے ہیں پاکستان بہتر فیصلے ہو رہے ہیں بابر آزم کی قیادت میں لیکن تھوڑی بہت کر دی لیاں تو ہر دفعہ ہر سیزن کے اندر جو ہے وہ ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے اور بعض دفعہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ فیوچر کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایساچ کوئی اتنا ایشو مجھے لگتا نہیں ہے کیا ہے ہلو سن پا رہا ہوں جی جی حامر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں آجی تھوڑی ایک ہو رہی ہے لیکن عمد آ رہی ہے آپ کی سر میں یہ کہہ رہا تھا آپ کیا فرما رہے ہیں فرمایے گا میں نے ارض یہ کیا کہ تیم میں تبدیلیاں بہت زیادہ ہونا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ چند پلیئر کو پلیئرز کو جو ہے تبدیل کرتے ہیں تو وہ مستقبل کو مدنے نظر رکھتے ہوئے یا اپوزیشن کی سٹرنس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے یا ایونٹ کا جو وینی بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں سر آپ ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کی جائے بھارت نے اپنے سکوارٹ کا اعلان کر دیا کیل راہل کا ہم اسکوارٹ میں دیکھ رہے ہیں اور ائیر جو ہے ان کی آپ سے ہوئی ہے کیا کہیں گے سر یقینی طور پر یہ دونوں ایڈیشن خاص طور پر کیل راہل اگر یہ لوگ مکمل فٹ ہیں تو یقینی طور پر یہ ایک اساسہ ثابت ہوں گے اور ان کی جو اپنی کنڈیشنز کے اندر یا ایشین وکٹو پر جو کلاس ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ انڈیا کی ٹیم کے لیے جانا ایک بہت پلس پوائنٹ ہوگا جو دوسری جتنی بھی ٹیم میں ہوں گی وہ ان کلاڈیوں کو بھی مطلب یہ کہ واش کر کے چلیں گی اور ان کو کسی طرح قابو کرنے کی کوشش کریں گی یہ ایک اچھا اضافہ ان کی ٹیم میں ہوا ہے خصوصاً کیل راہل کے حوالے سے پاکستانی سکوٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کیا کیا نام ہونے چاہیے ہیں کیا کیا تفضیلیاں ہونی چاہیے ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے مزید اس مطالب بھی بات کریں گے کال پہ ہی رہیے گا کوشش کرتے ہیں کہ شورٹ بریک کے بعد اس سنسلے کو واپس سے جاری رکھیں اور دیگر جو نقطیں ان پر بھی بات کریں تاکہ جو چیزیں ہیں پاکستان کرکٹ کے اندر ہو رہی ہیں اس میں جو جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو بھی منظر نامے پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ لیکن اس وقت تو ایک شورٹ بریک کا اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن مجھا رہے تھوڑی تیری اواز ہلی بہت کم آریے کیوں ہوں تیری تیری تھوڑی کم آریے بہت دھیمی آریے دونے مجھے کہا آئی پی صحیح ہے تو بہت کٹ کٹ کے آریے دھیمی آریے چل ٹھیک ہے واپس سے آج ہو آپ آریے صحیح اور کالر کی آواز تو بالکل نہ ہونے کے برابر آریے اس کے دوبارے وہ ہی میں دیکھ رہا ہوں اور اب کیا کر رہے چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں وہ ہی کر لے کر لے سٹارٹ کر لے سٹارٹ کر لے اور آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں بات کر رہے تھے پاکستان کے حوالے سے شرکپ کے حوالے سے تاہمی شرکپ میں جو میچز ہو رہے ہیں سنسنی خیز دلچسپ مقابلے ہو رہے ہیں جس کے حوالے سے آج ہمارے پینل میں موجود ہیں پاکستان کی کرکٹ کا ایک بڑا نام عامر صرفہ صاحب اور کافی عرصے کے بعد ان سے گفتگو ہو رہی ہے ہماری پرگرام میں اکثر ہم زائمت دیتے ہیں جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں لفظوں کو لفظوں سے جوڑتے ہیں خوبصورتی ہے ان کی یہ کہ باتوں کو بہترین انداز سے مکمل کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ پرگرام میں موجود تھے اور آپ اس حوالے سے بات بھی کر رہے تھے میں یہ جاننا چاہوں گا جس انداز سے ہندوستان تمام چیزوں کو ڈیل کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے پاکستان کے اسکوارٹ کا بھی اعلان کل ہونا چاہیے تھا لیکن اب تک ہوا نہیں تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پاکستان کی موجودہ ٹیم کے اوپر غور کریں اور جن کنڈیشنز میں وہ اس وقت کھیل رہی ہے مثال کے طور پر چاہے وہ سری لنکہ ہو پاکستان ہو اور ظاہر ہے وہ ایشین وکٹے ہیں اور ایڈیا میں ورڈ کپ ہونے جا رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ تبدیلیوں کی گنجائش نہیں ہے ہاں یہ ضرور رہے کہ کچھ ایسے بولرز یا کچھ ایسے بیٹسپنٹ ٹیم کے اندر پلینگ الیون کے حوالے سے بات کرو کہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو لانگر ورڈن میں جب آپ اچھے اپوننٹ کے خلاف لائکس آف ساؤفٹ افریقہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، ان ٹیپ اور نیزرینڈ کے خلاف آئیں گے تو پھر آپ کو جو مطلب نیچرل کیلنٹڈ جو پلیئر ہیں ان کی طرف زیادہ جانا پڑے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے 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 بلکل ماضی کی تو کئی ایسی باتیں تعلق باتیں ان پر نظر ڈالیں گے تو بلکل جو حقائق ہیں اس سے پردہ ہٹے گا اب بجا فرما رہے ہیں آپ جب بھی گفتو کرتے ہیں حقائق پر ممنی بات کرتے ہیں لیکن کیونکہ آپ نے یہ بھی مان لیا اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم وقت کے ساتھ کافی زیادہ بہتری اپنی کرکٹنگ جو تجربہ ہے ان کا وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا نتیجہ بھی یوں ثابت آ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ رزلٹ اورینٹیٹ ثابت ہو رہی ہے لیکن ایک اہم نکتہ کیونکہ میں آپ کی رہنمائی سوالے سے چاہوں گا آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کیا سمجھتے ہیں آگے کا جو ورلڈ کپ کا حدف ہے پھر آسٹریلیا میں جا کر پاکستان کو کرکٹ کھل لیے ہیں وہاں ٹیسٹ سیریز ہوگی پھر بات کی جا رہی ہے پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف میچز کھل لیے ہیں یہ بڑی بڑی ٹیموں کے خلاف ان کی ہوم کنڈیشن میں جا کے پاکستان کو کھل لیے ہیں بابر آزم کی قیادت میں یہ تمام ایونٹ سود بند ثابت ہوں گے دیکھیں پھر میں بعد آپ سے ارس کروں گا قیادت ایک الگ چیز ہے پاکستان کی اوورال ٹیم کی پرفارمنس ایک الگ چیز ہے اور دیگر جو انٹیویجرز ہیں ان کی پرفارمنس ایک الگ چیز ہے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پاکستان میچ ہارے یا نہ ہارے ٹھیک ہے نا مطلب کوئی ٹیم اس کے اندر فیصلے جو کپتان کرے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہوں وہ کپتان کرتا ہو ایسا نہ ہو کہ جیسے شروع کی ایک سال ڈیڑھ سال تک بابر آزم کو ڈگ آؤٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ جائیں وہ گائیڈ کر رہے ہوتے تھے میسیجز بیچ اشارہ کر رہے ہوتے تھے اس کو بیٹھنگ کر راؤ اس کو پیٹھ کرا اس کو جو ہے بالنگ کر آا و یہاں فیلٹر لاؤ ادھر لے کے جاؤ یہ چیزیں جو انہا وہ وہ بہت найسافی پاکستان کے ساہت ہوئی بہت ظلم ہوا لیکن سر اب تو یہ نوبت نہیں آتی نا آپ ماضی کی باتوں کی بات کریں لیکن آ تو یہ نوبت نہیں آتی نا اپنی سا щоوتی ہے نا آپ کسی کو مار کے اس جگہ پر خبضہ کر کے اپنی چیز جو ہے وہ اپنی سلطنت کو قائم کر دیں تو آپ کا آخر تک تو آپ تسلیم نہیں ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے پرفارم کر دیا اور اتنا ٹائم کسی آرڈنری کرکٹر کو بھی آپ دے دیں اس کو قیادت دے کے اس کو زیادہ سے زیادہ اوڈیا کرکٹ ہونی چاہیے کہ میں بابر آزم جس طرح سے رن بھٹورتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اس پورمیٹ میں کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہو رہے ہیں تو اگر زیادہ سے زیادہ اوڈیا کرکٹ پاکستان ٹیم کھیلے گی بابر آزم زیادہ سے زیادہ سینچرییں کریں گے تو کیا وہ مستقبل میں ورات کولی کے ریکارڈ سچین ٹنڈل کر کے ریکارڈ توڑ سکتے ہیں دیکھیں یہ کرکٹ بڑی ایک ظالم گیم ہے یہ ایک بال پر کسی بھی کرکٹر کا کیریئر ختم کر دیتی ہے ہماری دعائیں جو یہ ہیں کہ بابر آزم خصوصاً ٹیس کرکٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کرکٹ میں کیونکہ دونوں فارمیٹ کے لیے وہ بہت ہی آلہ پائے کا کرکٹر ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو دنیا کے عظیم کرکٹر ہیں ان میں شامل ہو جائے گا ابھی ان سے بہت زیادہ دور نہیں ہے ابھی اس کا سفر جاری ہے لیکن اللہ نے چاہا جو اس کی ٹیکنیک ہے جو اس کا بیٹنگ کلاس ہے وہ کر سکتا ہے میرا صرف ایک concern ہمیشہ سے رہا ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ایک چھوٹے سے کرکٹر کی احسیت سے بابر آزم کی قیادت میں پاکستان اوڈیا رینکنگ کے اندر نمبر بن پر ہے ٹی ٹوینٹی میں حالی میں سیریز رہو جیتی ٹی 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 میچز میں سری لنکا کو شکست دی اب مایوسی کی کیا وجہ ہے میرے پروگرام میں اقبال قاسم صاحب بابر آزم پرپورمر ہے تنگیٹ کرنے والوں کو خاموش رہنا چاہیے میرے بھائی آپ تھوڑا سا پرسکشن ٹھیک کیجئے آپ ڈریک نہ کریں کسی نگیٹی بیٹی کی طرف ہماری گفتگو کو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں میرا ایک concern ہے اور وہ concern یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اپنا اسٹرائک لیٹ امپروو کرنے کے چکر میں اگر اس کی ٹیکنیک خراب ہو گئی اور وہ بلاس بیٹس میں نے وہاں سے وہ transform ہو کے جو ہے وہ جو ٹی ٹوینٹی کا پلئر ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان کے اندر جو ہے وہ مطلب میں آپ یہ الفاظ اس دنی پہ شیئر نہیں کرنا چاہتا خیل چھوڑ دیں اس بات کو مطلب ایک ordinary پلئر جو ہٹے مار مار کے کوئی اپنا کریئر بنانے کیا موضوع ویسے ویسا نہیں آپ بات کریں ٹی ٹوینٹی کا بلکل آپ اس حوالے سے بلکل اس چیزوں کو منظر نامے پر رکھتے ہیں اور آپ کی باتیں درست ہوتی ہیں کچھ ہب تک لیکن ہم نے دیکھا جس طرح سے سیمن ڈال تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے بابر آزم کو ویلیم سن کا بھی سٹرائک ریٹ ٹی ٹوینٹی میں اتنا اچھا نہیں ہے لیکن وہ بھی اس نمبر پر کھلتے ہیں جس نمبر پر بابر آزم کھلتے ہیں کئی ایسے کھلا رہی ہیں جن کا سٹرائک ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن بابر آزم نے امپروف کی اپنا سٹرائک ریٹ ٹوینٹی فارمیٹ کی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے چکر میں جو انہوں نے اپنا سٹرائک ریٹ امپروف کیا ہے اس کا ریزلٹ یہ نہ ملے کہ جو ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دنیا کا انشاءاللہ باہت جب میں مجھے مجھے کھینلی یہ بتائیں کہ آپ ویٹرین کرکٹر ہیں آپ ویٹرین کرکٹر کو لیکھتے ہیں ویٹرین کرکٹر کو جانتے ہیں آپ سے میری سوال کرنا چاہوں نہیں کیونکہ آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں کافی ٹائم کے بعد آپ کو ہم نے زہمت دیئے پروگرام میں مجھے بتائیں کہ ویٹرین ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے پاکستان اس کی میزبانی کرے گا کیسے دیکھ رہے ہیں ویٹرین ورلڈ کپ کو جی یہ جو اور فورٹی کا جو گلوبل ورلڈ کپ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ یہ اٹھارہ سپٹیمبر کو شروع ہو جائے گا اور یہ دو اپنی پر تک جاری رہے گا اس وقت جو ہاٹ فیورٹ ہے وہ تمام فورمیٹ کے اندر پاکستان کون کون سے بڑے بڑے ناموں کو اس ویٹرین ورلڈ کپ میں دیکھیں گے جان نصار خان ہوں گے یو ایس اے سے اور کون کون ہوں گے دیکھیں پاکستان کے اندر اگر آپ پاکستان کی ٹیم کی بات کریں تو میں ان کے پلئرز کے حوالے سے آپ کو یہ آگائی دیتا چلوں کہ کئی ٹیسٹ کرکٹر جو ہیں وہ انہوں نے اپنی دستیابی دی ہے جس کے اندر ایک وقت میں یونس خان صاحبی دستیاب تھے مزباو الحق بھی تھے عبدالعزار صاحب بھی تھے حمائیو فرد صاحب بھی تھے ہوم منسٹری جو ہے انہوں نے ان کو پاکستان وزٹ کرنے تھے علاو نہیں کیا تو انفرچنٹلی اس ڈرٹی پولیٹکس کی وجہ سے وہ اس گلوبل کپ کا وہ حصہ نہیں ہوں گے بہت شکریہ سر کمدیو ایک دینے کے لیے اور بزری آڈیو کال ہم آسان موجود تھے عامر صرف راہ صاحب اور اس حوالے سے وہ گفتو کر رہے تھے انہوں نے لفظوں کو لفظوں سے جوڑتے ہوئے غیقی خوبصورتی سے اپنی باتوں کو مکمل کیا ہم بات کر رہے تھے آج کے پروگرام میں پاکستان اور بنگلہ دیش اس وقت لاہور کے قضاقی سٹیڈیم میں مدد مقابل ہیں جہاں بارہ آشاریہ چار اوورز کا کھیلپ تک مکمل ہو گیا ہے چون سی ٹرنس پاکستان نے بنائے ہیں چار وٹوں کے نقصان پر دہا ہم بات کی جائے تو کل کے میچ کے والے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی پروگرام میں اور پاکستان تیم جہاں آج مدد مقابل ہے لاہور کے قضاقی سٹیڈیم میں بنگلہ دیش کے خلاف تو وہیں ہم نے دیکھا لاہور کے سٹیڈیم قضاقی سٹیڈیم میں کل مدد مقابل تھی سری لنکا اور اگوانستان اور گروپ بی کے لئے یہ کافی اہم میچ تھا اگر اگوانستان جو ٹرومزن کنڈیشنز تھی اس کے مطابق سنتی تشاریہ ایک اور میں سری لنکا کی جانب سے دیا کردہ دو سو بانوے رنس کا حدف کو چیز کر لیتا تو یہ میچ وہ جیت جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا اور سری لنکا یہ میچ جیت گیا انہوں نے دو رنسے یہ میچ اپنے نام کیا کافی شاندار انداز سے ہم نے دیکھا لاٹی چارج کیا اگوانستان کے کھلاڑیوں نے انہیں کوشش کی نہ صرف انہوں نے کوشش کی انہوں نے آخری دم تک یہ کوشش کی سردھڑ کی بازی لگائی تاکہ یہ میچ وہ جیت جائیں لیکن ایسا نہیں ہو پایا تقدیل کو کیا منظور تھا وہ قل واضح ہو گیا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسا کپ سے اگوانستان باہر ہو گیا اور سری لنکا سپر فور میں پہنچ گیا اس کے علاوہ بات کی جائے تو شکست پر اگوانستان بریسنگ روم میں سوک کا سما بندہ رہا اور تماشائی جو ہے وہ روتے رہے کھلاڑی آپ دیدہ دکھائی دیئے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز ایک ہیپ ڈیولپمنٹ سامنے آج کی میچ کے حوالے سے اور ہم نے دیکھا محمد نواز کو بینچ کیا گیا ان کے متبادل کے طور پر ٹیم کا حصہ بنایا گیا فائی مشرف کو فاز بالنگ آل راؤنڈر فائی مشرف آج ان ایکشن ہے دوسری جانب مسلسل ہم اس حوالے سے ہائلائٹ کر رہے تھے کل بھی اپنے پروگرام میں کہ آئی سی سی کی جانب سے پانچ سبتمبر کی تاریخ دی گئی تھی پانچ سبتمبر کی تاریخ کے مطابق احمد پاکستان کو بھی اپنے سکوارٹ کا اعلان کرنا تھا لیکن پاکستان نے تہام اب تک اپنے سکوارٹ کا ورلڈ کپ کے حوالے سے اعلان کرنا کیا ہے لیکن انڈیا نے اس کے حوالے سے اپنے سکوارٹ کا اعلان کیا جہاں کل راہل اور ائیئر کو اپنی ٹیم میں انہوں نے واپس سے شامل کیا ہے اسی حوالے سے بات بھی کر رہے تھے پروگرام میں چند ایسی نقطے ہیں چند ایسی باتیں ہیں جن کو لے کر مسلسلہ ہائلائٹ کر رہے ہوتے ہیں پروگرام میں اور اس وقت تیرہ اوورس کا کھیل پہ کمل ہو گیا ہے جہاں منگلہ دیش نے پینسر ٹرنس بنایا ہے تاہم بات کی جائے تو پاکستان ٹیم جو ہے شاندار انداز سے جس انداز سے بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہی تھی ہم نے دیکھا پچھلے میچز میں نیپال کے خلاف پاکستان نے بلے بازی کا زبردست مظاہرہ کیا ہندوستان کی خلاف شاندار گین بازی کا مظاہرہ کیا بارش کی نظر ہو گیا وہ میچ اگر بارش کی نظر نہیں ہوتا تو قومی کرکٹ ٹیم کے فاز بولہ لاہور کلندرز کی اسی حوالے سے جوائن کیا ہے امیس سویڈن سے پاکستان کی کرکٹ کا ایک بڑا نام سابق فس کلاس کرکٹر ان کے گھرانے کے حوالے سے بات کی جائے تو کئی ایسے کھلاڑی ان کے گھرانے سے بابستہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو سرف کیا تارک عالم صاحب اسپن کے خلاف زبرتہ سنداز سے بلے بازی کرنے والے تارک عالم صاحب ان کے انکل ہوتے ہیں فواد عالم صاحب کے والے سے بات کی جائے پاکستان کے لیے زبرتہ سنداز سے بطور بیٹر انہوں نے میڈل آرڈر میں اپنی ذمہ داریوں کو نہ صرف سر انجام دیا بخوبی ادا کیا اور وہ بھی ان کے کزن ہوتے ہیں تہم ان کا جو تعلق ہے ان کا جو اسم کرامی ہے وہ یوں ہیں کہ پاکستان کے لیے فس کلاس کھیلی اور بیس سال تک ایک طویل عرصے تک فس کلاس کرکٹ سے وابستہ رہے اور زون فور جہاں سے بڑے بڑے ٹیسٹ کرکٹرز کا تعلق ہے بڑے بڑے کپتانوں کا تعلق ہے راشل لطیف کا تعلق ہے سعید انور کا تعلق ہے یونس خان کا تعلق ہے سعید آزاد کا تعلق ہے محسن حسن خان کا تعلق ہے شاہ پیصل سے تعلق رکھتے تھے توصیف احمد ان کا تعلق ہے وہی زون فور سے انہوں نے بھی کرکٹ کھیلی وقت موجود ہیں بزری آوڈیو کال سعید بہت شکریہ کمتی وقت دینے کے لیے ادنان ملک صاحب ویلکم در دکھوڑا ہے تینکیو ویری مچ بہت شکریہ پیلت کے سنٹر ہوگا سر اسی حوال سے بات بھی کر رہے تھے جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم کے خلاف ٹوس جیتا گیا اور بنگلہ دیش نے ٹوس جیتنے کے بعد بولڈ فیصلہ لیا کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں جو کنڈیشنز ہیں قضافی سٹیڈیم لاہور کی وہ سیکنڈ اننگ میں بیٹنگ کرنے والے کے لیے کافی زیادہ سودبن ثابت ہوئی ہے البتہ کل جو بدقسمتی رہی اگوانستان کی وہ تو ان کی کچھ کوتائیاں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے میٹ سے ہاتھ دو بیٹھے اور ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے لیکن آج جو گلتی اگوانستان کی طرح دور آئی گئی ہے بنگلہ دیش کی جانب سے کیا کہیں گے اس پر سب سے پہلے دور تینکیو اور آپ کے تمام بیو اس کو میٹ سے سلام علیکم اچھا جی میچ پہ جہاں تک بات ہے یہ تو کرکٹ میں رکھیں ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ آپ کا اگر آپ کوئی ایک بول ڈیسیجن لیتے ہیں اگر وہ کامیاب ہو جائے تو آپ بریوزمہ ہو جاتے ہیں بٹا کر وہی ڈیسیجن آپ کے اگینس ہو جائے تو پھر زندگیہ ہوتا ہے اور آگے بھی ہوتا کرے گا بہرحال جہاں تک کذافی سٹیڈیم میں نے بھی کھیلا ہے کذافی سٹیڈیم کا شروع سے یہ ایک سسٹم رائے کہ اگر آپ سیکنڈ باری بھی کرتے ہو تو آپ کو بہت آسان ہو جاتی ہے کیونکہ ویدر کے بھی کنڈیشنز کا بھی ایک سسٹم ہے اور اس طرح سے بھی تو میرے خانے سے غلطی کی ہے تو اس کا ازالہ تو بکتیں گے بلکل بجا فرمایا آپ نے میں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بات کی جائے چند ایسی چیزیں ہیں جس کو مسلسل ہائلائٹ کیا جاتا ہے اس کرکٹ کے حلقوں میں لیکن وہ غلطیوں کو درست نہیں موسیقا 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 اگر میں بات کروں تو مجھے کہ اس نے ایک وال پر چھکا مار بھی دیا ہے تو مرے پاس گلی پانچ والیں آؤٹ کرنے کے لیے مرے پاس چانس ہے سوچنے کے لیے بیٹسمن کے پاس پرابلم یہ کہ بیٹسمن کے پاس ایک سیکنڈ ہوتا ہے وال کو سوچنے کے لیے اس نے کرنا کیا ہے اگر اب یہی بابر آزم کی بات کریں تو وہی بابر آزم ہے دنیا کا ایک بیٹس پلیر ہے جو دنیا کے بڑے بڑے پیرو کے ساتھ اس کا تین چار بیروں میں نام آتا اور پچھلے تین چار پانچ سالوں سے کنسسٹنٹ آ رہا ہے so it means he has something he has the ability to do anything that's why he's on the top in the 4 مارچ بیروں میں دنیا کے بعد مطالبہ کیا جاتا ہے کرکٹ کلکوں سے مطالبہ سامنے آتا ہے عاقب جاوید کہتے ہیں کہ بابر آزم کے متبادل کے طور پر شاہنشاہ افرید یہ اچھے آپشن ثابت ہو سکتے ہیں بطور کپتان میرے پروگرام میں مہین اور التیق صاحب موجود تھے جنہوں نے ایشیا کپ میں پاکستان کے واحد بلے باستی جنہوں نے پہلے ہنڈریٹ کی تھی اس کے علاوہ بات کی جائے تو صادق محمد صاحب اقبال قاسم صاحب دیگر بڑے بڑے نام وہ بھی بابر آزم کی قیادت سے خوش دکھائی نہیں دیتے ہیں کیا کہیں گے بھارال جتنے نام دیا آپ نے بڑے نام ہے میرے تو کافی سینئر ہیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کروں کیوں بھارال انسان ہے ہر کسی یہ اپنی اپنی اپئینین ہے میری اپنی 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 ایک سوچ ہے میرا خمس سے کیا غلط کیا کیا ہے بابر آزم کیا کر آپ پچھلے آفتر سرفراز تھے کہ سرفراز تو پاکستان میں اکسرارڈنری تھا اس کو کیوں بھار کر دیا اگر آپ صرف بابر آزم کی بات کریں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی تاثر آتا ہے سامنے کہ اس وقت کے وزیر آزم کو سرفراز پسند نہیں تھے سرفراز نے ان کا کہنا نہیں مانا اس کے لئے سرفراز کو قیادت سے ہٹا دیا گیا بہت لمبی بات ہے یہ تو وزیراعظم تک تو خیر میں نہیں سمجھتا کہ بات یہ ہے ہمارے وزیراعظم تک تو خیر جاتی نہیں ہے ہمارے تو چیئرمن صاحب صحیح سے بات نہ کریں تو ووٹ پا دیں گے آپ کو کسی بھی طرح سے ہمارے پاکستان کا تو یہ علمی ہے کیونکہ اس کرکل کے علمے میں کافی نگاہیں رکھتے ہیں آپ کی معلومات کافی زیادہ پختہ ہوتی ہے کافی آپ تحقیق کرتے ہیں آپ کے رابطے بھی ہوتے ہیں کھلاڑیوں سے آپ دور ہیں پاکستان سے لیکن آپ کے جو رابطے ہیں وہ اب بھی بحال ہیں کھلاڑیوں سے تو کیا کہیں گے ایسا کچھ ہے ایسی کوئی خبر آپ کے پاس بھی کسی بھی قسم کے کوئی بھی آپ چھے کرسی کی بات کر لیں تو ہمارے تو وزیراعظم کو ایسا نکال دیا گیا جیسے پتہ نہیں چلا تو آفیسلی سرفاز کیا چیز ہے تو یہ پاکستان کا علمی ہے دیکھیں پاکستان ہمارا دن با دن پیچھے جا رہا ہے کیا یہ کل جک ہوا ہے آفیسلی میرے میں تو اس بات سے میں تو ڈینائی کر رہی نہیں سکتا کہ اس چیز کو میں تو دیکھا ہے میں تو بھوکتا ہوں ہی چلیں مجھے تو چھوڑ دیں میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے پلیروں کے ساتھ کیسے کیسے زیادتے ہوئی ہیں کیسے کیسے ان کو بھاہر کر دیا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے میرے سامنے آپ کو اگر باہر کے پاس میں میں آپ کے بڑی زبردست ایک اپنی آنکھوں دیکھا حال نیشنل سٹیڈی میں بیٹھ کے مطلب میرے بڑے سینئروں میں بڑے رسپک کرتا ہوں مہیند خان پاکستان فرمو وکیڈ کیپر بڑا ٹاپ پلیر تھا مجھے یاد ہے کہ وہ فرسٹ کلاس کے میچ میں ہمارے کپتان تھے بڑا زبردست ہمارا وہ سیزن چلا ہم نے فائنل بھی جیتا تھا اس سیزن میں میں سال بھول گیا محیند بھائی کو پورٹ سے کال آئی کہ بھائی آپ نے صبح معج کرنا ہے محیند بھائی کراچی سے محیند بھائی نے شاید لاہور جانا تھا ایڈونو وہ ماچ تھا اس سیزن میں محیند بھائی ٹور پر جانا سے کہیں تھا تو محیند بھائی ہم سمجھے کہ محیند بھائی چلے گئے محیند بھائی صبح معج کرنا آگیا انہیں کہ آپ تو جا رہے ہیں انہوں نے بھلا سنا ہی تھا کہ جا رہا ہوں رات میں کال آگئی کہ آپ تینکیو ہیں تو بڑے بڑے فلیئروں کے ساتھ یہ تو عام سی چیز ہے یہ تو وہ ایک مثال میں نے آپ کو دیا ہے یہ تو میں بیس سال کھیلاؤں رہا ہوں اس سرکل میں بڑے سرکل میں جہاں روز جاتی ہوتی ہے آم ٹریکٹ میں ہمارے ہوتی تھی آج رات میں کھیل رہا ہم صبح پتہ ہی نہیں کھیل بھی رہنی کھیل رہے تو سرفراز کے ساتھ ہو گیا یا بابر آدم کے ساتھ اگر فیوٹر میں ہو جائے گا تو یہ ہمارے لئے مطلب ہمیں بھرا لگتے ہی نہیں یہ چیزیں ہمارے جین میں ہمارے بلڈ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ کوئی بات نہیں اگر کرپشن ہے کوئی غلط بات ہے تو جب ہم اس لیول پر آ جائے کہ ہمیں بودر ہی نہیں کرتا کوئی بھی غلط چیز یا کوئی بھی تو پھر آپ ایسے ہی سستم میں چلہتے ہو اور وہ چینج نہیں ہو سکتا بلی 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 بل 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 بہت شکریہ سر کمتی وقت دینے کے لیے اور آپ کو انہوں نے زحمت دی آج کی کرکٹ کا ایک بڑا نام معروف اتنان ملک صاحب جنہوں نے شاندار انداز سے اس کرکٹ کلکے کی خدمت کی اور معروف طریقہ ان کا ہے گفتو کرنے کا ایک مختصر انداز سے یہ باتوں کو بہترین طرح ملکے ساتھ مقمل کرتے ہیں اور اس طرح سے مزید بھی بات کریں گے پروگرام میں لیکن اس وقت اپنی اس ٹرانسمیشن کو ادھر اقتطام بزید کرتے ہیں اور پھر آپ یہ ٹرانسمیشن واپس سے ملاحظہ کر سکیں گے کچھ وقت کے بعد اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ